اللہ الرحمن الرحیم بھگونے میں اٹھ کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کا پانی جو اس میں آئے ہوگا وہ خشک کر لیں دو کلو گازیں جب ہم کٹتے ہیں تو تقریباً ڈیوڑ کلو رہ جاتی ہیں ویسٹیج نکال کے تو اس میں میں ڈیوڑ کلو ہی دودھ اٹھ کروں گی بہت مزی کا لگتا ہے اس کو میری سٹائل سے اب ضرور بنایئے گا یہ دیکھیں پانی خشک ہوگا اب ہم اس میں ڈیوڑ کلو دودھ اٹھ کریں اور اس کو ہم 30-35 منٹ تک بلکل سلو فریم میں پکائیں گے کھولا جائے گی تو اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تارکہ دودھ میں گازیں بلکل گل جائیں میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ایک پینچ اس کے اندر میں فوڈ کلر ڈالیں زڑتے والا ہے آپ چاہیں تو بات میں بھونتے بہت اٹھ کر لیں لیکن اس وقت ڈال دیتے ہیں تو بہت اچھے سپاک جاتا ہے اس کا دودھ کے ساتھ پکتا ہے بہت اچھا کلر آجاتا ہے اور تھوڑا سا ڈالے گا خود کلر بہت مزے کے لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا ہے ٹرینھ میں دیکھتے کر کے لії میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے کولٹہ جائے گا تو ہم اس کو سلو فلم پہ کر دیں گا ککبر کر دیں گا بہت ہسے ٹردی فائم مینٹ سوکرے ہیں میں نے اس کو ایک پینس میں ڈال لیا ہے تاکہ یہ آرام سے بھون جائے اور اس کو مستقل چھلاتے رہے ونہ دودھ کی ویسے ہی لگ جاتا نیچے سے تو پھر عجیب سے اس میں ٹریسٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا اس لئے چلے نہیں تھوڑے سی لائچی ڈالنے ہی میں سبیہ دیکھیں شگر ڈال رہی ہے اس میں ایک کپ میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں ایک کپ اس میں میں دیسی کی اٹھ کریں چینی جب خوشک ہو گئی ہے ہماری تو ہم نے دیسی کی اٹھ کیا اس میں اور اس کی اب ہم کریں گے بہت اچھے سے بنائی ایک کپ اس میں میں خوشک دودھ اٹھ کر رہی ہوں نیٹو کا میں نے لیا ہے پھول کریم اس سے ڈیس بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو اب ضرور اس طرح سے بنائیں آپ کو بہت مازے کا لگے گا اس کو اب ہم جب تک دھونیں گے جب تک اس کے اندر گھی نہیں اتری آئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نے کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں ہمیں سب خوش آئیٹ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر تقریبا اس میں سو گرام کے خریب خوش آئیٹ کر رہی ہوں ویڈیو کو کم سے کم تین سے چار منٹ جرور وچ کیا کریں اور لائک کیا کریں اس میں بادام جانے کاٹیں اس کو ایڈ کریں باقی ہم اوپر سے گارنش کرنے میں لگائیں گے دیکھیں ہمارا بلکل بھن چکا ہے کھی اوپر آگیا ہے چھوڑ دیا اس میں سب کوئیہ ڈال کے مون لیتے ہیں اچھے سپکت ہے اتنی بہترین سے اس میں خوشبو آ رہی ہے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل ریڈی ہے کتنا زبردر سا کلر آیا ہے دیکھیں بہت زیادہ میں اس میں کلر کوٹ کلر نہیں ایٹ کیا تھا بہت تھوڑا سا کیا تھا تو ورنہ بہت زیادہ لال ہو جاتا ہے بلکل ہلکا سا کریں اس میں تاکہ کلر کی بس خوبصورتی کے لیے اس لیے کہ کتنا بہترین سا گاجر کا حلوہ مارا ریڈی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائے میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی